اسلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب آج میں رمضان کی گروسری کرنے جاری تھی آدھی گروسری میں نے پہلے ہی کر لی تھی اور آدھی اب کرنے جاری ہوں تو میں نے سوچا کہ میں ولوگ بھی بنا لوں تو یہ میں آئی ہوں پنی سیسٹی والے مارٹ پر سب سے پہلے میں نے یہاں پہلے لیے مسالے ینگل میں میری ویڈیو میں آ چکے ہیں تو مسالے تو ہم لوگ خود بنواتے لیکن اس طفح پھر میں نے مارٹ سے ہی لے لیے اور پھر یہاں پہ میں میگی والی کنور جو جو چیزیں رہ گئی تھی نا پہلے میں لے کے گئی تھی تو اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی وہ بھی لینے آگئی کیونکہ رمضان کی جو گروسری ہے وہ تو ختم ہوتی نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے پاسٹر لے گیا تھا الفریڈو لینا تھا تو میں نے الفریڈو بھی لے لیا یہاں پہ چومین لینا تھا وہ بھی لے لیا میں اس طفح سوچا کہ میں نودلز جو ہے نا گھر پہ خود بناؤں گی چومین والی پھر کسٹرڈ رہ گیا تھا کسٹرڈ لے لیا یہاں پہ میں نے پائو والا مسائلہ لے لیا بریانی والا میں پہلے ہی لے گی تھی شامی کباب چپلی کباب یہ کرائی گوشت کے لیے سب چیزوں کے لیے میں نے مسائلہ لے لیا اس کے بعد ہم لوگ فرائن کے لیے بھی آئل یوز کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے آئل بھی لے لیا ہے کشمیر آئل جو ہے وہ سب سے بیسٹر ہمارے لیے ہمیں وہی سوٹ کرتا ہے یہاں پہ میں ایک ویپنگ کریم بھی لے رہی ہوں ڈیزرٹ بنانے کے لیے اور ایسے بھی کریم لے لیے میں نے رو افزہ لے رہی ہوں کیونکہ رو افزہ کے بغیر تو کوئی رمزان کا مزہ نہیں ہوتا یہاں پہ میری مکیٹی ٹینک نہیں لینا گلے خلاب ہو جائیں کیونکہ موسم جو ہے بھی سردی والا ہے یہ ہم نے کہا نہیں ٹینک کے بغیر تو بالکل بھی افتاری کا مزہ نہیں ہے میرا فیوری فلیور تو اس میں اورنجی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی فلیور پسند نہیں ہے بیسن بھی رکھ لیا ہے کھولا بیسن اچھا نہیں ہوتا یہاں پہ میری خالد جائے وہ ساری دالیں کٹھی کرنی ہیں کیونکہ وہ ڈائٹ پہ ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے صرف دال کھانی ہے تو وہ یہاں پہ جتنی بھی دالیں ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے بس بنانی ہے یہی تو پھر یہاں پہ دیکھ رہی ہے کونسی صحیح ہے کونسی نہیں صحیح ہے تو پھر ہم نے یہاں سے دالیں بھی لے لی فلور لینا تھا میں نے فلور بھی لے لیا ٹیشو ٹیشو تو بہنس ریپورٹنٹ ہے اور ہمارے گھر میں تو ٹیشو اتنے یوز ہوتے ہیں تو یہ ٹیشو بھی لے لیا ہے فیری لے لی یہاں پہ جو ہے اس کو میکس کہتے ہیں میرے موز سے فیری نکل آیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹی لے لی یہاں پہ میں نے شتہ لیا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا ساتھا زیادہ سوسیز جو ہے میں نے گھر پہ انشاءالا بنانیا تو اس وجہ سے میں نے اتنی سوسیز نہیں لیا پھر بھی بہت زیادہ لیا ہے یہاں پہ میں نے ریڈ چلی مایونیز لیا ہے اور چلی سوس بھی لے لیا کیونکہ کیچپ ہم یوز نہیں کرتے ہیں ہم چلی سوس کرتے ہیں گارلک والا یہاں پہ میں سارے پرنس جو ہے پاکستانی ہی لے رہی ہوں پیزا سوس بھی لے لیا پیزا سوس میں نے ویسے گھر میں بھی بنانا ہے پر یہ بھی چلو کام آجے گے وائٹ مایونیز لیا ہے اس لے لیا ہے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہم لوگ نہ سوسیز الگ الگ نہ سکتے ہیں سویہ سوس ختم ہوئا تھا وہ بھی لے لیا توٹ پیس سویہ زیادہ تھا وہ بھی لے لی یہ والی گروسی جو تھی نا میں پہلے ہی کر گی تھی جو گھر کے صفائی ویلی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بھی میری بہنیاں سمجھا رہی ہوں ہم ہر مند کے بعد توٹ پرش چینج کرنے ہوتے ہیں اب اس نے پورے گھر کے توٹ پرش نیل لے لی ہے تو اسے صرف لے لی ہے سب کچھ میں یہاں پہ باکستان برینڈ کا ہی لیتی ہوں تاکہ ہم لوگ کسی اور اسرائیل برینڈ کو ہم لوگ پرموٹ نہ گئے اس لیے جتنے بھی باکستانی برینڈوں اس کی ہی چیزیں لی ہیں میں نے تقریبا جیتاں مجھے پتا تھا سوپس اور شوور جیل میں نے پہلے ہی لے لیے تھے پھر میں نے ایک ایکشنہ لے لیا فیس واشنگ میں یوز نہیں کرتی یہ والا میری بہین کرتی تو اس کے لیے میں نے یہ لے لیا یہ مجھے بہت مزدے کے لگے ہیں یہ جو نئے ہیں ہارٹس والی بسکٹ میں نے یہ بھی لے لیا اس لنٹی لی یہ جو چیزیں جو ہے یہاں سے میں نے ویسے ہی لیا ہے میری بہین نے بھی دوبارہ سے لینی تھی تو یہاں میں میں نے پیسٹریڈ لیے بہت مزدکی لگی تھی فریش لگی تھی رسٹ لے لیے انڈر لے لیے گھر میں بریک فاسک لیے یہ تھوڑی سی لینے آگئی ہے تو اس کے بعد میں نے پہلے میں پیسٹری کھال لوں پھر اپنی جو گروسی ہے کیجن میں سیٹ کروں گی یا میں نے گروسی ساری نکال لیا اور سارے کیبنٹ سمینہ ساری سیٹ کر رہی ہوں تاکہ رمضان سے پہلے ہمارے جو کچھن ہے ملکل ریڈی اور ساف سترا ہو جائے کل جو ہے میں نے چیزیں بنانی ہے فریز کرنے کیلئے یہ میں شدہ لیا تھا میں سوچتی تھی کہ میں اس کو بھی ٹیسٹ کر لوں کیسی طرح میرا بہت فیورٹ ہے اور اس کے بعد ساری سیٹن جو ہے یہ میں نے فریج میں بھی کر لی ہے فریج میں میں اندھے رکھنی ہوں یا میں نے فروٹ کورکٹیل بھی لیا تھا اس کے لیے رشن سیلڈ کے لیے تو انشاءاللہ پھر رف سون اس کی بھی ویڈیوز آئیں گی آپ کے پاس ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ میماما مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ فاطمہ نظر لگتی ہے مت دکھاؤ مت دکھاؤ میں نے کہا نہیں ماما کچھ نہیں ہوتا تو اس کے لیے رسک بھی میں نے رکھ لی ہے فریش لگ رہی تھے اس لیے میں نے لے لی ہے ہم لوگ ریگلر بیسیز پہ فریش ہی لیتے ہیں بیکری سے نا رسک سپائیسز والے جو جار سے ان کو بھی میں دوبار سے فیل کہہ رہی ہوں اس طرح فرس ٹائم میں نے مار سے مسالے لی ہے ورنہ ہم دیسی خود ہی بنواتے ہیں وہ زیادہ فریش اور زیادہ مزہدار ہوتے تو اس طرح میں نے کہا نہیں میں ایتے سی لے لیتی ہوں چک کرتے ہیں کیسے اور یہ بھی اچھے لگ رہے تھے اچھے تھے سب کچھ مطلب سافت اترے تھے اب میں نے وائٹ پیپر بھی لے لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے میتھی دانہ لیا ہے یہ شوکر مالوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں میرے ماما اس کو یوز کرتی ہے صبح نہیں ہارمو تو اگر آپ سے کسی کا شوکر ہو تو آپ بھی ٹرائی کیجئے جو جار سے وہ تقریباً فل ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے بیسن بھی ڈال لیا اس میں میں کچھن جو ہے پھولی ریڈی ہو گیا الحمدلہ اللہ میں نے سارے گروسری بھی سیٹ کر دی ہے اس کے علاوہ بھی کچھن ملکل صاف ہو گیا ہے اور کل جو ہے میں انشاءاللہ سے باقی تیاریوں شروع کروں گی اوکے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا